اس کے اندر اتنی نیچرل نمی ہے کہ آپ کو اس کو چھکنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن سردیاں ہیں یا ڈرائیڈ اپ ہے تو آپ کیا کریں اسی کے اندر چند ڈراب صاحب نا اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر خورا مشیر اور آج کا ٹاپک بڑا ہی زبردار چہرے کے ڈینٹ ٹھیک ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کھڑے ہیں نشان ہیں اچھا ان کو پٹس بھی کہتے ہیں پٹس یعنی آپ نے سناؤں گا نا پٹس پی آئی ڈبل ٹی ایس ٹھیک ہے کھڑے ٹھیک ہے اور جیسے کیا کرتے ہیں لڑکیاں لڑکیاں اکثر ہم لوگ سبھی کر لیتے ہیں کہ دانے نکلیں دبا دیا ٹھیک ہے اچھا اور وائٹ ہیڈز ہیں سیلون میں جا کے لڑکیاں سکیلپل سے نکالتی ہیں ٹھیک ہے چہرے کو مستقل چھوے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ چہرے پہ رنگ بھی اچھا ہے اگر آپ کا رنگ اور تھوڑا فیر ہے تھوڑا اچھا ہے تو تو اور بھی برا امپیکٹ آتا ہے آپ کا چہرے پہ اتنے کھڑے اور نشان آ جاتے ہیں کہ آپ کو نا ہر وقت کھڑے اور کیا کہہ لیں کہ ڈینٹ اور داغ دھبے اور آپ کا ایک چہرے پہ کھردرا بناتا ہے اور یانگ ایج میں آپ کی سکن کھڑوں کی اور ڈینٹ کی وجہ سے بڑی بڑی ایک ایج بھی لگنے لگتی ہے پھر آپ کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے اچھا لوگ کہتے ہیں جی اس کی کوئی surgeries ہیں definitely cosmetic surgeries ہیں مگر وہ بہت expensive ہیں ٹھیک ہے اور اس کا نظر بھی بہت slow ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں chemical peel کرتے ہیں hydrofacial کرتے ہیں وہ بھی اتنے مہنگے نہیں ہیں مگر ایک reasonable ہے مگر میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو سستہ ترین اچھا ترین safest ٹھیک ہے safest therapy آپ کو بتائیں گے جس کے ذریعے آپ کے چیرے کے ڈینٹ کھڑے داغ دھبے پھوڑے سارے غائب جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو صرف یہ دو چیزیں میس کرنی ہے اندر ہے کیا کیا میں بتاتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ cream mask ہے اس کی تصویر دیکھیں آپ نے اس کے اندر ہے aloe vera یہ ہے white rose یا اس کا alternative ہو سکتا ہے موتیہ کے پھول ٹھیک ہے اور یہ ہے بادام کا extract ٹھیک ہے ایرانی بادام ٹھیک ہے اور پرشن روز اور دودھ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ماسکن میں اس کے اندر ہے یہ دیکھیں aloe vera china rose ٹھیک ہے پپیتے کا extract کھیرا اور تلسی یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے اگر آپ خود بنانا چاہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کو جمع کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے تھوڑے دن بنائیں توڑیں پھر کیسے texture ہو اچھا یہ بڑا ہی خوشبودار چیزیں ہیں ٹھیک ہے کوئی side effect نہیں ہے اچھا یہ تو خاص طور پر اگر آپ صرف اکیلے use کرتے ہیں تو یہ بھی ایک حد تک کام کر جائے گا اچھا یہ چھوٹے میں آپ کو یقین کریں تین ماہ کے بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا under arms میں allergy ہوتی ہے یا کوئی خارش ہوتی ہے تو وہ صرف یہ لگائیں تو بھی آپ کا بڑا زبدست impact آتا ہے مگر یہ ایک full therapy آپ کی یہ دیکھئے یہ combination ہے اور یہ چند سو روپے کی ٹھیک ہے بلکل expensive نہیں ہے آج کل کے زمانے کے ساتھ سے آپ نے mixture بنایا اس کا طریقہ کیا ہے پھر سے میں آپ کو بتاؤں لوگ confused جاتے ہیں اتنا یہ نکالا ہے اتنا ہونا ہے نہیں 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 اچھا بڑے چھوٹے کی بھی بات دیں آپ نے کیا کیا جی 3 tube آپ نے یہ لیے ٹھیک ہے ایکنل کے اور 3 tube masking کے آپ دیکھیں اس کے size میں concentration میں فرق ہے مگر کوئی issue نہیں آپ نے mix کیے اور اس کو حضب معمول جیسے بتاتا ہے جار میں لے کے یا bottle میں لے کے آپ نے اس کو mix کر کے پھیٹ کے ایک mixture بنا لیا ٹھیک ہے اور کمرے میں رکھ دیں خراب نہیں ہوتا یہ بلکل fridge میں رکھ دیں تو بھی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ اس کے اندر اتنی natural nummy ہے کہ آپ کو اس کو چکنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی skin سردیاں ہیں یا dried up ہے تو آپ کیا کریں اسی کے اندر چند drop یا تو آپ تھوڑا سا add کر دیں گے oil of kate ٹھیک ہے بزار سے مل جاتا ہے یا چمبیلی کا تیل وہ بھی چلے گا ٹھیک ہے یا پھر آپ روز میری ایکس ٹریک تین آپ کے پاس چوئیسز ہیں چمبیلی کا تیل oil of kate یا روز میری ایکس ٹریک چند کترے اس کے اندر mixter بنا کے آپ نے جار میں رکھ دی اور آپ کو اب کرنا یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی لگ جائے سائیڈ میں آنکھوں کی اراؤنڈ اچھا یہ ان کو فائدہ ہی دے گا circles کو یا آپ پر اکثر لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا یا انگیج میں لڑکی ہے لڑکی ہے جاتا پڑھتے رہتے ہیں نیچے کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا یہ آپ کی یہ جو اپر آئی لیٹ ہوتی ہے یہ ڈوپی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ پورا مساج کریں گے اور خاص طور پر جہاں پہ آپ کے کھڑے اور ڈینٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لگایا ٹھیک ہے اور اس کے ایک اور ریمیڈی بتاؤں گا ساتھ میں آپ نے لگایا صبح دوپہ رات اس کو ایبزورپ کریں ٹھیک ہے لگا کے آپ یونیورسٹی بھی جا سکتے ہیں آپ جاپ پہ بھی جا سکتے ہیں آپ خاتون ہیں اور گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو آپ لگا کے یہ آپ کچن میں بھی جا سکتے ہیں سویٹنگ ہو تو کوئی بات نہیں ہلکا سا ٹیشو سے ڈیپ کر لیں اس کو ٹھیک ہے ارکے گلاب کی بوٹل تو گھر میں ہونی چاہیے جس کے ذریعے آپ سوی کریں گی تو ایک بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا اور دن میں ایک ٹائم کریم لگی ہو ململ کی کپڑے میں یا ٹیشو میں آئس کیوب لے کے آئسنگ کریں ٹکور کریں ٹھیک ہے ڈائریکٹ نہیں کرنا ہونا سکن جلتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بڑی امپورٹن چیز یہ کہ یہ کریم لگانے کے بعد آپ پوری رات اس کو لگا کے سو سکتے ہیں اچھا اگر لڑکی آئیں اور میک اپ کرنا ضروری ہے صبح کوئی آفس جوب ہے آپ کو جانا ہے کھڑے غائب نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اچھا تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے کریم کا ایک لیپ لگایا اسی کی اوپر آپ میک اپ کریں گی بلش آن لگائیں گی فاؤنڈیشن لگائیں گی جو بھی آپ کو کرنا ہے آئیک میک اپ ہوتا ہے تمام چیزیں آپ وہ اسی کی اوپر سے کریں گی ٹھیک ہے اور لگا کے آپ باہر بھی جا سکتی ہیں آئسنگ ڈیلی کرنا ہے ٹھیک ہے آرکے گلاب کا سپے کرنا ہے اور جب آپ کریم لگائیں تو غصہ غصہ نہیں کرنا بلکل ریلیکس رہے اچھا اس کے اندر یوں چیزیں ہیں نا خاص طور پر یہ دیکھئے پرشن گلاب ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا کرتا ہے کہ آپ کا خون کا کچھ چیزیں جیسے تیل بالوں میں خون کا دوران بڑھاتے ہیں یہ آپ کی کریم جو ہے آپ کے چیرے پر خون کا دوران تو ایک لالی بھی آئے گی سرخی بھی آئے گی اور جب لالی سرخی آئے گی تب ہی آپ کے ڈینٹو کھڑے بھریں گے تو آپ سرجی سے بھی بچ گئے ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے definitely اور ایک اور اس کے اندر ٹپ ایڈ کر دوں اگر آپ کے بہت جیسے چیچک جیسے داغ ہیں تو آپ نے یہ کریم لگائی صبح دوپہ رات لگائیں definitely اور رات میں ملتے ہیں بزار میں تین ہزار روپے کے یا ساڑھے تین ہزار روپے کے سیلیکون پیڈ سیلیکون پیڈ ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا وہ آپ نے لگائے اور پوری رات کریم کے اوپر سے ہلکی سے پیڈ جہاں جہاں کھڑے زیادہ ہیں لگا کے کریم کے اوپر سے سو گئے صبح کو اٹھا وہ اٹھے اور پیڈ دوبارہ دھو دیا وہ پیڈ پورا مہینہ چلتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک دن لگایا ہے رات کو پورا نکالا صبح کو دھو دیا پھر کیا 30 days کے بعد وہ پیڈ آپ پھیک دیں اور نئے لے لیں اور اس سے آپ کے کھڑے نیچرلی آپ کی کاسمیٹک سرجری ہو گئی آپ کی پلاسٹک سرجری ہو گئی آپ کے کھڑے ڈینٹ سارے نشان غائب اور چہرہ بہت ہی ینگ اور بڑا ہی فریش بہت شکریہ thank you so much خدا افر بہت شکریہ